ڈیلی میل کا اس آرٹیکل سے دسبردار ہونا الزمات کو ہٹانا اور شہباز شریف سے معافی مانگنا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے آپ سب خرید سے ہوں گے چینل میں خوش شام دید ناظرین شازیب خانزادہ صاحب نے نون لیک کا جو موقف تھا کہ انہوں نے برطانیہ سے جو ڈیلی میل کا کیس تھا وہ جیت لیا ہے اور یہ کہ ڈیلی میل نے ان سے معافی مانگ لیا ہے آپ یہ ویڈیو دیکھیں جس میں شازیب خانزادہ صاحب کیا کہہ رہے ہیں اور اسی کے جواب میں عمران ریاض خان صاحب نے سب کچھ کھول کھول کے سامنے رکھتی ہے وہ بھی آپ سنیں ویڈیو کو انڈ تک ضرور دیکھے گا جاتے جاتے میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے گا لائک کا بٹن دبا دیجئے گا میں کسی اور ویڈیو میں آپ سے ملوں گا دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ دیلی میل کا اس آرٹیکل سے دستبردار ہونا ایلزامات کو ہٹانا اور شہباز شریف سے معافی مانگنا حتیٰ کہ عزت کے کیس میں تمام چیزوں سے دستبردار ہونے کا اعتراف ہے آپ روک لیں انہوں نے کہا کہ نیب کے اندر جو شہباز شریف صاحب کے اوپر تحقیقات چل رہی ہیں یا انکواری ہو رہی ہے یہ والی جو خبر ہم نے دی تھی یہ غلط ہے انہوں نے اس میں یہ نہیں لکھا کہ علی امران بے گناہ ہے ہم معافی چاہتے ہیں ان کے اکاؤنٹ میں پیسے نہیں آئے انہوں نے نہیں لکھا کہ رابعہ جو ہیں وہ بے گناہ ہیں شہباز شریف صاحب کی صاحب زادی ان کے اکاؤنٹ میں پیسے نہیں آئے انہوں نے نہیں لکھا کہ نصرت جو شہباز ہیں ان کے اکاؤنٹ میں پیسے نہیں آئے اور ان چیزوں کا شہباز شریف نے تیرہ دسمبر تک جواب دینا تھا انہوں نے جواب بھی نہیں دیا اب کلیریفیکیشن ملا پورشن اس کو آپ سن لیں پورشن یہ کہہ رہا ہے کہ اعتصاب ہم قبول کرتے ہیں کہ مسٹر شریف یا شہباز شریف پر قومی اعتصاب بیرو نے کبھی برطانوی پبلک منی یا ڈیفڈ کی جو امداد ہے اس کے حوالے سے کسی غلط الزام کی تحقیقات نہیں کی یہ ان کے اوپر الزام نہیں لگا ہے ناظرین آپ نے دونوں اینکرز کی باتیں سنی اور آپ بہترین فیصلہ دے سکتے ہیں بہترین تذیعہ کر سکتے ہیں کہ کس کی بات میں سجائی ہے آپ اپنے خیالات کا اظہار کمنٹس میں ضرور کیجئے گا جاتے جاتے میرے اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں اور لائک کا بٹن دبا دیں میں ملتا ہوں کسی اور ویڈیو میں آپ کے ساتھ اللہ حافظ